ایس یو صدیقی ایک صاحب ہیں تیس سال ہساتے رہے اب بھی جب آج آتے ہیں بے تہاشہ ہساتے ہیں تشریف لاتے ہیں ایس یو صدیقی آپ بناکہ کے مہمان ہیں اب تو آپ سب پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ اشواق صاحب کے پاس آپ نے مجھے مہمانی ہے دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ صدیقی ہو گئے اصل نام سے تو جانے اب جائیں کہ بلکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ لہری صاحب جو ہیں اصل میں صدیقی ہیں نام ہے سفیر اللہ صدیقی بہت خوبصوری نام ہے ہم تو غیر جانتے تھے اب تو ہم فیلمی نام سے بکا رہیں گے آپ کو اس وقت جی اچھا لہی صاحب جو بتائیے کہ آپ تو کراچی کے فنکار تھے جی تو یہ لاہور کی انڈسٹری میں آپ کا جانا کیسے ہوا ریل گاڑی سے نہیں نہیں سمجھے نہیں میرا مطلق تھا کہ وہاں گرہ کس طرح ہے کسی نے بلایا جی ہاں مختلف آفرائے یہاں ایک دو پکچریں چھوٹی موٹی کی تھیں جی اس کے بعد مختلف آفرائے علیاس کشمیری صاحب نے مجھے یہاں کراچی میں آفر دیا تو عشق پر زور نہیں ایک پکچر تھی وہ بنا رہے تھے تو ٹرین سیکنڈ کلاس کا کرایا اور وہاں کا ہوتل وغیرہ یہ سارا تیہ ہو گیا اور جو انہوں نے تیہ کیا اس پہ وہ قائم رہے اس کے بعد یہ میں نے پوچھا کہ وہاں اسٹیشن پہ جب میں آؤں گا تو مجھے لینے کون آئے گا تو بولے کہ ہمارا آدمی لینے آئے گا تو میں نے کہا کہ وہ پہچانے گا کیسے بولے کہ ارے آپ کو کون نہیں پہچانے حالانکہ دو پکچریں ہوئی تھیں بولے آپ کو کون نہیں پہچانے گا تو میں بھی چوڑا ہو گیا فلم اسٹال لے رہی پہچان لیں گے وہاں سارا ٹرین سے اترا میں پلیٹ فارم پر اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کوئی آدمی کسی کو تلاش کر رہا ہے تو میں دیکھتا ہوا ایسے 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 تو یہاں نظر رکی میری تو دو پولیس والے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے سامان اٹھایا اور پلیٹ فارم سے آگے وہ مسافر خانہ سمجھ لیں تو وہاں پر میں وہ ایک پلر ہے اس کے پاس وہ چپتا ہوا ہے اس سے گدے ودے تو وہاں پر میں پہلے کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا میں پیسنجر بھی چلے گئے کولی بھی چلے گئے سودہ بیچنے والے بھی چلے گئے وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کسی کا انتظار کر رہے تھے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ پھر میری طرف مڑے بولے آپ کہیں باہر سے آئے ہیں میں نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں اسی بینچ پہ رہتا ہوں میں نے کہا الیاس کشمیری صاحب نے آپ کو بھیجا بولے جی 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 تاکہ اب ہوتل چلیں بولے نہیں پہلے سنیما پہ جائیں گے اور ان سے بات چیت کر لیجئے وہاں پہنچے سب الیاس بھائی بولے ٹھیک ہے سبخیریت کوئی تکلیف تو نہیں بھی میں نے کہا نہیں جی میں کہا کہ میں نہانا چاہتا ہوں بولے کہ کیا بہت جلدی میں نے کہا ہاں الجن ہو رہی ہے کتہ لمبا سفر کیا میں نہانا چاہتا ہوں تو انہوں نوکر کو بلایا نوکر کو اٹھنی دی بولے کہ جا ہمام پہ انہیں نلہا کے لیا تو ایسا لگا جیسے کہ یہ مردان ہلاتا ہے اور میں مردان ہوں تو آٹھا نے جب دیئے تو اس نے کہا کہ جی اب تو روپیہ لگتا ہے تو بولے کہ سابون اپنا لے کے جا اس طرح سابون اچھا یہ آپ نے پچیس سال وہاں رہے مطلب بازی فلمیں تو ہیرو اور ہیروین کے بجائے آپ کی وجہ سے مشہور ہے جیسے آپ کی بلکل ہم تو اکثر فلمیں میں بحری ساتھ کو اس دیکھنے کے لیے گیا کہ وہ ایک کمال اداکاری بلکہ آخر فلم جو ہے بیوی ہو تو ایسی شاہر وہ بھی کمال کے اداکاری اچھا پھر یہ بتائیے یہ فلموں پہ مسئبت کیوں پڑی سینسر کیوں سخت ہو گیا ان کے ساتھ سینسر سینسر کو خاص سخت نہیں تھا مگر یہ کہ یہ سات آٹھ سال پہلے ہم لوگ فلم بناتے بناتے ذرا ٹریک سے اتر گئے تھے ایک فلم ہم نے بنائی خطرناک جہاں دیکھیں سینسر کی آنکھ کھلی تھوڑی اس کے بعد پھر ہم نے بنائی خان زیادہ سینسر چونکہ اس کے بعد شریف زیادہ اس کے بعد ایک اور زیادہ ہے جو زیادہ ہے تو وہ پھر سینسر بھی زیادہ ہو گیا اس وجہ سے سختی ہوئی تھا جی سختی ہونی چاہیئے تھے اچھا یہ بتائے لہزہ مجھے کہ آپ کی تو ہر ایک سے دوستی بڑی جان پہچان محمد علی صاحب کے بارے میں کچھ آپ کا خیال صاحب بڑے احسانات ہیں ان کے میرے اوپر بہت اچھے آدمی ہیں بہت پرخلوس آدمی ہیں ندیم عزت کرتے ہیں وہ انسان کی عزت کرواتے ہیں اور خاموش آدمی ہیں وحید مراد ٹو دی پوائنٹ آدمی ہیں اور پڑھے لکھے آدمی شریف آدمی ہیں اچھا کچھ انڈسٹری کے بارے ہیں بتائیں مجھے ایک آج پچھر میں سال میں کر لیتا ہوں انڈسٹری تو تقریباً چھوٹی چکی ہے اچھا شاہد کیا چھوٹ گئے نہیں میں شاہد ادھاکار اچھا میں مجاہد سمجھا شاہد بہت ہی نیک بچہ ہے اور میری تو وہ بڑی عزت کرتے ہیں جب بھی میں سیٹ پہ جاتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہ جب تک دوسری کرسی نہ آ جائے وہ بیٹھتے نہیں تھے اچھا شاہد صاحب ایک گانا سنتے ہیں ایک ہمارے ٹیلیویشن کے آرٹسٹ ہیں شروع انہوں نے ریڈیو پاکستان سے کام شروع اپنا کیریئر کا آغاز کیا پھر سٹیج پہ آئے پھر ٹیلیویشن پہ آئے اور اب فلموں میں چلے گا جانے پہچانے ادھاکار ہیں غزب کی ادھاکاری کرتے ہیں جعوید شیخ پچیس ڈراموں میں کام کر چکے ہیں چھ سیریز کر چکے ہیں جعوید آپ ٹیلیویشن پہ اتنے پاپولر تھے تو یہ ایک دم فلم میں جانے کی کیا سوچی آ رہا ہے فلم میں انور صاحب مہنگائی بڑی ہو گئی تھی پرابلم تھا زندگی گزارنے کا اس وجہ سے فلم میں چلا گیا مہنگائی کا فلم سے تعلق کیا نہیں اس میں بڑا یہ گہرا تعلق ہے وہ یہ کہ انور صاحب جو فلم سے چیک ملتا ہے وہ جب میں بینک میں جمع کراتا ہوں تو اس پہ زکاة جو ہے وہ قٹتی ہے جی ٹی وی سے جو چیک ملتا ہے جب میں اس کو جمع کراتا ہوں تو اس پہ زکاة ملتی ہے اچھا جاوید یہ انکہی آپ کی سیریز تھی لاسٹ تو اس میں آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی شادی شہنہ شیخ سے ہوئے گی آخر میں یہ تو مجھے اب بھی نہیں مانتا آپ تو ختم ہو گئی سیریز اچھا اچھا نہیں اس پہ تو بڑے جھگڑے ہوئے بڑے شرطیں لگ گئی تھی اس کی اوپر کہ شاکیل کے ساتھ شادی ہوگی نہیں کچھ لوگ تھے وہ جو شاکیل کو پسند کرتے تھے وہ چاہ رہے تھے شاکیل سے شادی ہو جو لوگ مجھے پسند کرتے تھے وہ کہہ رہے جاوید سے شادی ہو تو وہ خطوط بگار پیٹ آرٹسٹ میں سے ہیں جو ہمارے ینگ اچھا کام کرنے والے میں بلکہ فخریہ کہا کرتا ہوں اور بلکل بسلامتی ہوش و حواظ کہتا ہوں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے جو اداکار ہیں لڑکے لڑکیاں یہ ان کو آپ بڑے سیفلی دنیا کے کسی بھی اکٹر کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں بشرتے کہ آپ شرمندہ نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ دیکھئے شواک صاحب کیسی بات کر گئے اللہ علیہ ویژن کے مقابلے میں تو نہیں رکھ سکتے ہیں پرانے گانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ گلا آپ نے نئی طرح نو نکال دیئے بہت خوبصورت دونوں گانے موشش یہ کریں گے کہ اس پرگرام میں ہم ان تمام گانوں کو ریبائید کریں بہت خوب بہت خوب اچھا علیہ صاحب پچھلے دنوں آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا جی ہاں وہ آنکھ کا آپریشن ہوا بہت سی باتیں ہیں بارال ہاسپٹل میں میں لیٹا ہوا تھا بیٹ کے اوپر آپریشن ہو چکا تھا ادھر پٹی بندی بھی تھی اور اس آنکھ سے مجھے صحیح نہیں دکھ رہا تھا تو میں لیٹا ہوا تھا تو کمبل میں نے ہٹایا میں جانا چاہتا تھا کہیں نیچے اترا تو پلنگ کے نیچے میں اپنی چپل ڈھونڈ رہا تھا تو ادھر سے ایک صاحب آئے پلنگ کے اس طرف کھڑے ہوئے تو وہ آ کے انہوں نے بھی آپریشن کرانا تھا آنکھ کا انہیں بھی کم دیکھتا تھا تو وہ آ کے میرے کمبل سے باتیں کرنے لگے اور خیریت ورید پوچھی تو میں نے نیچے سے گرگر نکالی اور اپنی چن جو تھی وہ مسحری کی پٹی پہ رکھی تو میں نے انہیں خیریت بتائی بولے کیا باتیں بہت دبلے ہو گئے ہیں حالانکہ وہ خود بیچارے ٹیڑے ہو چکے تھے یعنی میرا جی چارہ تھا کہ میں ان کا پروسہ دے دوں ابھی اتنے کمزور کھانستے تھے تو جیسا ایسے لگتا تھا سپرنگ لگے میں ہیں تو کیا باتیں بہت دبلے ہو گئے میں کہ دس ایسی مجھے نہیں نہیں کوئی وجہ تو ہو گی میں نے کہا نہیں جی کوئی خاص وجہ نہیں پھر بہت دبلے ہو گئے میں نے کہا آج بنیان نہیں پہنا ہے پھر آئے ایک دن بولے کہ کل میرا آپریشن ہونے والا ہے میں نے کہا ہوشیار رہیے گا بکرے کی آنکھ لگا دیتے ہیں بولے بکرے کی آنکھ لگا دیتے ہیں میں نے کہا آپ نے سنا نہیں بولے ہاں اڑتی اڑتی سی کچھ سنی میں نے کہا بکرے کی آنکھ لگا دیتے ہیں ہوشیار رہیے گا بولے تو میری آنکھ کا کیا کریں گے میں نے کہا دس بیس ہزار روپے دے کے لے کے کسی کے بھی فٹ کر دیں بولے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے بکرے کی آنکھ لگ گئی ہے میں نے کہا بھائی جان آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا بکری سے تھوڑے دن پہلے اگر یہ پھڑ پھڑائے تو سمجھ لیں لگ گئی شکریہ دا کرتا ہوں سفر تمام ہوا بلکہ ورق تمام ہوا اور مدھا باقی ہے اجازت دیجئے اگلے ہفتے تک کے لئے